رحمان رحیم شکریہ جناب چیئرمین صاحب آج کا جو قرارداد ملک صاحب نے لیا ہے میرے خیال میں انتیائی اہمیت کا عامل ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا جناب چیئرمین صاحب کیس پہ ہماری حکومتی عراقین بھی موجود رہتے ہیں اور اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ملک صاحب نے تو گزارش کی کہ ہم اس کو مشترکہ قرارداد کے طور پر لے جائے لیکن بدقسمتی سے ہم ان خالی کرسیوں سے اپیل کریں گے کہ آپ بھی اپنا نام ڈال دیں اور اس کو ہم مشترکہ قرارداد کے طور پر لے لیتے ہیں جناب چیئرمین صاحب یہ واقعات جو گزشتہ کئی عرصے سے مغربی ممالک کے اندر رونما ہو رہے ہیں خصوصاً بہت سارے ایسے واقعات جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروع ہو رہے ہیں کچھ عرصہ قبل آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس طرح اس کی توہین آمیز کارٹون بنائے گئے اور پورے اقوام عالم میں ایک اتجاج کا سلسلہ جاری رہا نہ صرف مسلمانوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا بلکہ دگر مذہب کے لوگوں نے بھی اس عمل پہ ناپسندیدی کا اظہار کیا اس کے ساتھ ساتھ جناب چیرمن صاحب چند ماہ قبل یا ایک سال قبل جس طرح آپ نے نیوزی لینڈ میں دیکھا کہ وہاں پہ ایک جنونی شخص نے مسلمانوں کے دو تین مساجد پہ عملہ کیے اور بہت سارے مسلمان ان مسجدوں کے اندر شہید ہوئے اور پھر اس کے بعد بھی اقوام عالم میں ایک اس قسم کا اعتجاج کا سلشلہ شروع ہوا اور لوگوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جناب چیرمن صاحب کہ اگر اس کی تاریخ پہ ہم نظر رکھے تو بہت کم ایسے واقعات ملیں گے کہ بہمر مجبوری جہاں پہ کچھ غزوات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود رہے ایک فتح مکہ کے موقع پر لیکن کبھی اسلام کو بزور شمشیر نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب یہ مذہب نیا نیا پہل رہا تھا تو اس وقت چپ کر آزانیں دیا جاتے اور پھر آج یہ مذہب دنیا کی سب سے بڑی مذہب میں میرے خیال میں شامل ہے بہت سارے ایسے مواقع آگئے جناب چیرمن صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم طائف کی بات کرتے ہیں اس کو طائف کے مقام پہ اس پہ عملہ کیا گیا اور اس پہ پتر برسائے گئے اور اس کو وہ خون سے لطپت اور لہلہان ہو گئے تو جبریل امین وہاں پہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تھا کہ رحمت اللہ العالمین اگر آپ کہیں گے تو ہم یہ لوگوں کو نیست و نابوت کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی جگہ کسی باغ میں پناہ لی تھی اس کا فرمان تھا کہ نہیں اے خدا آپ نے مجھے رحمت اللہ العالمین بنایا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ انہیں ادایت فرمائے اس قسم کے بہت سارے ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور کردار کی جو ہے آپ کو اسلام کی تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی تیزی سے آج مغرب کے اندر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہاں پہ جو لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں ایک مشینی زندگی ہے اگر کسی نے مغرب کا سفر کیا ہے لوگ سارا دن کام کرتے ہیں مشین کی طرح کاتے ہیں پیتے ہیں لیکن اس زندگی کے اندر سکون نہیں ہے وہ بے چین نظر آتے ہیں اور جب وہ سوچتے ہیں تو اکثر لوگوں نے اسلام کی طرف رخ کیا ہے تو بہت سارے ایسے جنونی آپ کو ملیں گے کہ اس قسم کے واقعات کر کے اسلام سے اپنی نفرت کا جو اہزار کرتے ہیں اور گزشتہ ماجس طرح سویڈن میں قرآن پاک کو جلانے پر جو ہے لوگوں نے بہت سارے اتجاج کیے ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اس عمل پر ناپسندیدیگی کا اظہار کیا جناب چیرمن صاحب ہمارے ملک کے اندر بھی بہت سارے مذائب ہیں دگر اسلامی ممالک میں بھی بہت سارے مذائب ہیں ان ملکوں کی اپنی قوانین ہیں کہ ار اس مذہب کا اترام کیا جائے کہ وہ اپنے جس طرح چاہے زندگی بسر کرے کسی پہ یہ زبردستی کا عمل میرے خال میں نہ اس کی انٹرنیشنل لا اجازت دیتا ہے نہ اقوام متحدہ کی چارٹر میں یہ چیز شامل ہے کہ کسی کو بزر شمشیر کسی بھی مذہب میں شامل کیا جائے ملک صاحب نے جو قرارداد آج اس ایوان میں لائے ہے یہ انتہائی ایمیت کا عامل ہے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جو ہے اس قرارداد کی برپور عمایت کرتا ہوں اور اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات سے مذہب کے اندر نفرت پہ لے گی اور خصوصا کچھ عرصے سے جو مسلمانوں کے خلاف جس جذبے اور نفرت کا اظہار مغرب میں کیا جا رہا ہے اور اپنے ملک کی جو حکومت ہے اس وقت ان سے بھی میری اس ایوان کے توسط سے مطالبہ ہے کہ وہ سویڈن کی سفارت خانے کو جو ہے سفیر کو بلا کر اس سے جواب تلبی کرے تاکہ دنیا کے اندر اس قسم کے واقعات رونما نہ ہو میں اس قرارداد کو کی اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے بارپوری مائت کرتا ہوں شکریہ شکریہ والسلام شکریہ